پاکستانیوں ان کی گفتگو کا مجموعہ اور لبے لباب ایسا نظام بنائیں گے جہاں نائن صافی نہ ہو منڈیٹ چوری نہ ہو آئین کو نہ توڑا جائے جہاں ہمارے بچے محفوظ رہیں تو میرے محترم وزیر اعلی صاحب اب آپ وزیر اعلی بن چکے ہیں اب باتیں نہیں کچھ کام کرنے کا وقت ہے دوسرے صوبوں کی تو مانتے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی لیکن آپ کے صوبے میں تو عوام نے اپنا سر بھی پھڑوا لیا جیل بھی چلے گئے ظالموں کا ظلم بھی سہ لیا اور باہر نکل کے بہت بڑی مقدار میں آپ کو ووٹ بھی دے دیا عمران خان نے بھی جیل میں بیٹھے ہوئے آپ کو منتخب بھی کر لیا کہ آپ وزیر اعلی ہوں گے تو میرے محترم گنڈا پوٹ صاحب یہ مستقبل کی باتیں کہ ہم کریں گے کریں گے کریں گے چھوڑیے اور اب کر کے دکھائیے تو میرے پیارے معصوم پاکستانیوں آئیے اب میں آپ کو علی امین گنڈا پوٹ صاحب کی تقریر کا دوسرا حصہ سناتا ہوں اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے جیل جیسے سپریم کورس ہے کہ آپ ناؤ مائی کے اوپر بھی ایک کمیشنر منائیں انیپینین کمیشنر منائیں جولیشنر کمیشنر منائیں اور یہ جو آپ کے پاس جیسی ٹی وی کے ریفوٹیجر ہیں ان کو منگوائیں وہ ابھی تک منظر یہاں پہ نہیں آ رہی تاکہ پتہ چلے کسی مہدران کون ہے اس کے اس کے بینیفیشنرز کون ہے اور اس کے کسی مہدران کون ہے ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے کچھ رہا ہو گئے وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں ان پہ ایک ظلم ہوا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ ایک کمیشن بنائیں نو مئی کو لے کر کے اور جو کچھ آپ نے باقی سنا تو جناب علی امین گنڈا پور صاحب تو کیا آپ کو معلوم نہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ استغفراللہ سب سے بڑے منافق ہیں اور آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ کوئی کمیشن بنائیں آپ کو تو پاکستان میں بہت عرصہ ہو گیا ہے سیاست کرتے ہوئے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ آج تک پاکستان میں کم از کم کمیشنوں نے تو کبھی کوئی مصبت نتیجہ آج تک سامنے نہیں لاکھا رکھا تو اب یہ آپ عوام کو لارا لپا کیوں لگا رہے ہیں حضور ان ججوں کے تلوں میں تیل نہیں اب جو کچھ آپ نے کرنا ہے اپنے صوبے میں وہ کر کے دکھائیے تاکہ عوام کو ذرا کچھ خوشحالی ملے غریب کے گھر میں چولا دوبارہ جلے کوئی سکون کا سانس لے سکے تو میرے پیارے معصوم پاکستانیوں علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی تقریر کے پہلے حصے میں تو بہت ساری باتیں کر دی کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے انصاف لائیں گے منڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے آئین کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اپنی عوام کو انصاف لے کے دیں گے اور دوسرے ہی حصے میں دوبارہ درخواست ڈال رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ ہمیں انصاف دو تو یہ لارے لپے کے دن گئے تو میرے پیارے پاکستانیوں آپ کو تو معلوم ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی توقع رکھنا ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی خسرے سے امید کریں کہ وہ بچہ پیدا کرے گا آپ نے ووٹ دے کر کے انہیں جتوا دیا اب انہیں اس بات کا ثبوت دینا ہے اور خیبر پختون خواہ میں خوشحالی لاکت دکھانی ہے بجائے اس کے اے بھی بھی یہ درخواستے ڈالتے پھریں میرے پیارے پاکستانیوں انسانیت پرستی کے دن گئے اب جو کام کرے گا وہی وزیر اللہ بنا کرے گا اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ہمارا بطالبہ ہے اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی تو میرے محترم جناب علی امین گنڈاپور صاحب وہ جرنیلوں نے کیا ہے اور یہ بات کھلے آسمان پہ آیا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس بات کے گنے گار تو ہم سب پاکستانی ہیں جو کبھی بھی اس مقدار میں باہر نہیں نکلے کہ اپنا حق حاصل کر سکیں تو میرے محترم علی امین گنڈاپور صاحب آپ یہ حقیقت جانتے ہوئے وزیر اعلی بنے ہیں تو اب آپ کو اس چیز کا ثبوت دینا ہوگا کہ ایسے جرنیلوں اور قاضیوں کے دور میں بھی آپ خیبر پختون خواہ میں کیسے خوشحالی لاسکتے ہیں جاگ میرے پاکستانی جاگ